ہلو دوستو میں ہوں فارما ششت محمد رجبان سواغت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جی این میڈیکل چینل پر دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کومبی فلم ٹیبلیٹس دوستو آج ہم اس ٹیبلیٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو کس کس ڈیزیز میں استعمال کیے جاتا ہے اور اس کی ڈوز یعنی خوراک کتنی لینا چاہیے اس کے علاوہ اس کو لینے کے بعد کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے تو دوستو اس سب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ٹیبلیٹ کی جانکاری سبھی کو حاصل ہو سکے اور کمنٹس کر کے جبور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو آئیے دوستو سب سے پہلے اس ٹیبلیٹ کے فائدہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو کس کس ڈیزیز میں استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کومبی فیلم ڈیبلیٹس ہے اس میں آئیبو پروفین اور پیرا سیٹا مول کو رکھا گیا ہے دوستو آئیبو پروفین اور پیرا سیٹا مول دونوں ہی انسیٹ کٹیگری کی ڈرگ ہیں انسیٹ مطلب نون اسٹیرویڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگ یعنی ایسی کٹیگری کی ڈرگ ہیں جو کی درد میں بھی استعمال کی جاتی ہیں اور بخار میں بھی استعمال کی جاتی ہیں دوستو جو آئیبو پروفین رکھا گیا ہے اس میں وہ ایک پین کلر ہے اینالجیسک ہے پین کلر یعنی درد کو ٹھیک کرنے والا ہے اور پیرا سیٹا مول ایک انٹی پائیریٹک ہوتی ہے دوستو جو کی بخار کو ٹھیک کرتی ہے اور انٹی انفلامیٹری بھی ہوتی ہے جو کی انفلامیشن کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور مائلڈ پین کلر ہوتی ہے یعنی ہلکے درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے تو دوستو ان دونوں میڈیسنوں کو درد اور بخار میں استعمال کر سکتے ہیں یہ انسٹ کیٹیگری کی میڈیسن ہے تو دوستو بات کریں کہ کس کس طرح کے درد میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی دانتوں کا جو درد ہوتا ہے اس میں اس ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے عاربہ ارثرائٹس کا پین جو ہوتا ہے اوشٹیو ارثرائٹس بغیرہ کا جو پین ہوتا ہے یعنی جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اس میں بھی اس ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آئیبو پروفین کو رکھا گیا ہے جو کہ یہ ایک پین کلر ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو فیور ہے ہلکا تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں فیور کے ساتھ کہیں پین ہو رہا ہے باڈی میں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آئیبو پروفین اور پیراسیٹامول دونوں کو کمبینیشن میں رکھا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو بیک سائیڈ کہیں پین ہو رہا ہے پیچھے کی طرف پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو تو آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا بہت شاندہ ریزلٹ ہے بیک سائیڈ پین میں بھی اس کے علاوہ ہاتھ پیروں میں کہیں بھی درد ہو رہا ہے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا تب بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تو اس ٹیبلٹ کے فائدے کے بارے میں بات ہو گئی کہ کس کس طرح کی ڈیزیز میں یعنی کس کس طرح کے درد میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈوز کتنی لینا چاہیے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کومبی فلیم ٹیبلٹ ہے اس کی ایک ایک ٹیبلٹ صبح شام کھانے کے بعد لے سکتے ہیں آپ اگر اس طرح کا درد ہو رہا ہے آپ کو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ایک ایک ٹیبلٹ صبح شام کھانے کے بعد لیں اس کا بہت شاندہ ریزلٹ رہے گا اور انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کا درد ٹھیک ہوگا بخار میں بھی آرام ملے گا اب بات کریں کہ کس طرح کے پیشنٹ کو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے دوستو اگر کسی کو ہائی شگر رہتا ہے ڈائیویٹیز کا پیشنٹ ہے تو وہ اس ٹیبلٹ کا ایسے استعمال نہ کرے پہلے ہم سے مشورہ لے یا اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سلا لے تب اس کا استعمال کرے تو دوستو ایسی کوئی بھی ایلوپیتک میڈیسن ڈائیویٹیز کے پیشنٹ کو بینہ پوچھے استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ اگر ہائیپر ٹینشن کی پروگلم رہتی ہے یعنی بی پی بڑا ہوا رہتا ہے تب بھی ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے اس ٹیبلٹ کا یہ تو دوستو اس کے فائدے کے بارے میں بات ہو گئی ڈوز کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اور کس طرح کے پیشنٹ اس کو استعمال نہیں کریں آپ بات کرتے ہیں کہ اس کو لینے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں دوستو جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے یعنی ایک فیلنگ سی آئے گی کہ بومیٹنگ ہونے والی ہے یا بومیٹنگ ہو بھی جاتی ہے کئی سارے پیشنٹ کو اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس کا لمبے سمیں تک استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو ہارڈ ورن ہو سکتی ہیں یعنی سینے پہ جلن بھی پڑ سکتی ہے آپ کے اور یہ دوستو بی پی بھی بڑھا دیتی ہے ہلکا تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی کو بی پی کی شکایت رہتی ہے تو وہ اس کا ایسے استعمال نہ کرے اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کا لمبے سمیں تک استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو اس ٹومک پین بغیرہ بھی ہو سکتا ہے یہ اس ٹیبلیٹ کے بارے میں اوبرال پوری جانکاری تھی دوستو بیڈی اچھی لگی ہو تو شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ